السلام علیکم دوستو ویلکم ڈو مائی چینل گرکٹ لور تو آئی نیدر لینڈ اور پاکستان کلا تیسرا میچ کھیلا جا رہا ہے تیسرا میچ میں پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم نے دو سو چھے رنز بنائے ہیں اور اس کی تقریباً سب بھی کلاڑی آؤٹو چکے تھے پاکستان کی طرف سے بابر عظم صرف ایک ایسے بیٹ سمینے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ پھر نائنٹی ون رنز کی نکس کھیلی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹس مین ایسا نہیں پاکستان کا جو کہ آیا جس نے کوئی بڑی نکس کھیلی ہو تو دوستو میچ کا ریویو کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو پاکستان کی ٹیم نے دوستو آج پہلے بیٹنگ کی ہے یہ میچ جو کہ نیدر لینڈ کے شہر بیٹرم میں کھیلا ہے آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم نے اپنی چار چینجز کی ہیں پاکستان کی ٹیم نے امام اللہ کی جگہ عبداللہ شفیق جو کہ ٹیم میں آئے ہیں اس کے علاوہ محمد رضوان کی جگہ محمد حریس ٹیم میں آئے ہیں جبکہ شہداب خان کی جگہ زائد محمود کو ٹیم کا حصہ بنائے گیا ہے اور حریس رعوف کو بھی رشت لیا گیا ہے اس میچ میں حریس رعوف کی جگہ ہے شانواز دانی اس میچ میں آئی ہیں تو پاکستان کی طرف سے عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے آؤٹننگ کا آغاز کیا ہے عبداللہ شفیق جو کہ صرف دو ہی رنز بنا پائے آئے دو رنز بنانے کے بعد عبداللہ شفیق کنگنا کی گیم پہ آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد فخر زمان اور بابر آزم نے انکس کو تھوڑا سارا دیا اور سکور فیفٹی پلس تک دونوں لے گئے لیکن فخر زمان بھی ایک بڑا شارٹ کہنی کوشش میں آہ بولڈ ہو گئے فخر زمان کے بعد آغاز سلمان بابر آزم کے ساتھ آئے آغاز سلمان نے بھی تھوڑی دیر بابر آزم کے ساتھ انکس کے لیے لیکن آغاز سلمان بھی بڑی انکس نہیں کھیل پائے اور وہ بھی چوبیس رنز بنانے کے بعد آہ شہراز احمد کی گین پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد خوش دل شاہ خوش دل شاہ آہ جنہوں نے پچھلے دو میچز میں تھوڑا کیمیو کھیلے تھے لیکن اس میچ میں وہ نہیں کھیل پائے زیادہ خوش دل شاہ نے صرف دو ہی رنز کینکس کھیلی ہے خوش دل شاہ کے بعد محمد آرس محمد آرس آہ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک آرڈ ایٹنگ بیٹس میں اور لمیر نکس کھیلتی کھیلنے کی صالحیت پر رکھتے ہیں لیکن محمد آرس بھی کوئی لمبا نہیں کھیل پائے وہ بھی صرف چار ہی رنز بنا پائے محمد آرس کا آج لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی ایزا پراپر بیٹس میں کی طرح کوئی شارٹ کھیل رہے ہیں کوئی چار شارٹ ایسی تھی جو بلکل کونیکٹ ہی نہیں ہوئی ان کے بیٹ کے ساتھ لیکن جس بال پر آؤٹ ہوئے وہ بال بھی ایک سیدھا کیچ آباہ میں دیکھے وہ آؤٹ ہوگئے محمد آرس کے بعد آنے والے کلاڑی محمد آرس کے بعد آنے والے کلاڑی تھے محمد نواز محمد نواز نے بھی اچھا کیمیو پھیل ہے ستائیس رنز کا بابر کے ساتھ ان نے تھوڑی پارٹنشپ کی ہے لیکن وہ بھی اتنا لمبا نہیں چل پائے لیکن اسی اسنا میں بابر آزم بھی آؤٹ ہوگے بابر نواز آزم نے کانوے رنز بنائے سوری بابر آزم بابر آزم نے نائنٹی ون رنز بنائے لیکن بیٹ لکری بابر آزم کی نائنٹی ون رنز بنائے بنانے کے بعد ان کو آریان داد جنہ نے کارٹنڈ بولڈ کیا آریان داد نے ایک بڑا اچھا کیج لیا بال کو آلک سائٹ پہ کھیلنا چاہ رہے تھے لیکن بال لگ بیٹ کے ساتھ لگ کے سیدھا بولر کی طرف کی ایک تھوڑا مشکل کیج تھا لیکن آہ بدقسمتی بابر آزم کی کہ اس پر آؤٹ ہوگے بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد وسیم جنئر کھیلنے کے لیے آئے محمد وسیم جنئر نے ایک شاندار چکہ بھی لگایا ہے گیرہ ناز بنائے محمد وسیم جنئر نے چودہ بولز پہ لیکن وہ بھی جلدی آؤٹ ہوگے اس کے بعد محمد نواز بھی ستائیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوگے نسیم شاہ اور زائد محمود زائد محمود نے ایک چکہ لگایا نو ساتھ بالوں بن نو رنز بنائے زائد محمود جو کہ وہ بھی رن آؤٹ ہوگے آخری آؤٹ ہونے والے کلاڑی دوست تو آہ زائد محمود ہی تھے تو اگر آنا اٹ ہوئے اور شاہد نواز دانیم بغیر کوئی بال کھیلے ناٹہ اٹ رہے ہیں اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو اگر ہم وکٹ کا اگر دیکھیں تو پہلا وکٹ تین کے سکور پر عبداللہ شفیق جو کہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد تھوڑی پارٹنرشیف رہی ہوئی فخر زمان اور بابرعظم کے درمیان خوان کے دوسری سکور پہ دوسری وکٹ گری پاکستان کی دوسری وکٹ ایک سو چار کے سکور پہ آغا سلمان آؤٹ ہوئے ایک سو بائیس کے سکور پہ خوشدل شاہ جبکہ ایک سو پیمتیس کے سکور پہ پانچویں وکٹ گری محمود دارس یا بابرعظم اور نواز کے درمیان تھوڑی پارٹنرشیف ہوئی تیس رنز تھی لیکن یہاں پہ پاکستان کی بابرعظم جو کہ انلکی رہے ایک آنوے رنز بنانے کے بعد بابرعظم بھی آؤٹ ہوئے اس کے بعد ساتھ میں آؤٹ ہوئے ہونے والے کھلاڑی محمد نواز تھے محمد وسیم آٹھ میں آؤٹ ہوئے ہونے والے کھلاڑی ایک سو بانوے سکور پہ آؤٹ ہوئے زائد محمود جنہوں نے جو کہ دو سو چھے کے سکور پہ آؤٹ ہوئے اور دو سو چھے کے سکور پہ ہی نسیم شاوی آؤٹ ہوئے تھے اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو بولنگ میں پاریان دت جنہوں نے دس سفر کیے ایک میڈن کیا چونتیس رضیو اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا کنگ بنا نے پانچیری چار آور کیے پانچیری چار آور میں ایک میڈن کیا پہنتیس رضی دیئے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بیسٹی لیڈز نے نو آور میں پچاس رضی کے تین کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا ٹام کوپر نے آٹھ آور میں تین تیس رضی ہے چار آزامد سپینر جنہوں نے آٹھ آور میں تالیس رضی ہے اور بین بینگ جنہوں نے نو آور میں تین تیس رضی ہے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا دوستو یہ تھا آج کی پاکستان کیننگز اب نیدھر لینڈ کیننگز جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیدھر لینڈ یہ ٹارگٹ چیز کر پائے گا کہ نہیں اس کے لیے کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینکیو بری مانچ